اگلا باب ہے باب ما ینہا عنہ من المروری بین یدی المصلی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعات یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کرنے کا بیان حدیث پاک نمبر ہے 696 حدثنا القانوی ون مالکنن بن نظری مولا عمر ابن عبید اللہ ان بسر ابن سعید ان زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ارسله الى ابی جہیم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المار بين يدي المصلی فقال ابو جہیم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلی ماذا عليه لکان ان يقف اربعین خیر له من ان يمر بين يديه قال ابو النظری لا ادري قال اربعین یوما او شهرا او سنة حدرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوچھنے کے لئے زہد بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بھیجا بصر بن سعید کو یہ پوچھنے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ لازم آتا ہے تو وہ چالیس سال تک کھڑے رہنے کو چالیس سال تک کھڑے رہنے کو نمازی کے سامنے گزر جانے کے مقابل میں اچھا سمجھے گا چالیس سال تک کھڑے رہنے کو پسند کرے گا نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مقابلے میں ابو نظر نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے چالیس دن فرمائے یا چالیس مہینے فرمائے یا چالیس سال فرمائے بہرحال چالیس کا عدد تو پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کم سے کم چالیس دن کے اوپر تو اس کا اطلاق ہوگا نہ مہینے نہ سال کم سے کم چالیس دن تک تو وہ کھڑا رہنے کو پسند کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا اگلا باب ہے بابو ما یقتعو سلا جو چیز نماز کو تو